اسلام علیکم جی آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ہی سٹرانگ ہے اور فلمی بیک گراؤنڈ ہے وہ ریاض شاہد اور نیلو صاحبہ کی بیٹی ہیں شان شاہد کی بڑی بہن ہے اور بطور پرڈیوسر وہ شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھنے جا رہی ہیں اور للکارا سنگن لاہور ان کی پہلی فلم ہے جس میں وہ اپنے بیٹے عیسیٰ کو متعارف کروانے جا رہی ہیں ان کا نام ہے ذرکا اور ذرکا کا یہ زندگی کا پہلا انٹرویو ہے اور اس انٹرویو میں ہم ذرکا سے ان کی فیملی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے ان کے بیٹے کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے لالکارا سنگن لاہور کے حوالے سے باتیں کریں گے اسلام علیکم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ذرکا ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں ذرکا یہ بتائیے گا کہ بچپن سے آپ اپنی والدہ جو نیلو ہیں والد صاحب آپ کے ریاست شاہد بہت بڑے فلم میکر تو ان کے ساتھ آپ سیٹس پہ جاتی رہیں آپ نے اپنی امی کو بھی کام کرتے دیکھا آپ نے ابا کو بھی کام کرتے دیکھا اپنے بھائی شان کو بھی کام کرتے دیکھا تو آپ ہمیں سکرین پر کیوں نظر نہیں آئیں کیا آپ کو آفرز بھی تھی یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آپ کو آفرز بھی تھی سکرین پر ہمیں نظر کیوں نہیں آئیں اچھا it's a long story آفرز تو بہت تھی لیکن بات ہی ایک تو مجھے شوق نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے میں بڑی ویسے بھی homely ہوں بہت زیادہ ہم نے اپنے فادر کو بہت جلدی کھو دیا تھا بالکل ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ میرے پر responsibilities بہت تھی شان کو بڑا کرنا تھا my mother was widow اور بڑے بھائی دھتے وہ باہر امریکہ پڑ رہے تھے I was the only one اچھا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے جو اپنی فیملی کو not financially I didn't have to support them but to secure them اور ایک فیملی کو میں چھوڑنا نہیں چاہی بالکل ٹھیک ہے تو me was all alone تو مجھے پھر لڑکا بن کے ایک طریقے سے مطلب اس طرح مجھے اپنے فیملی کی دیکھ بھال کرنی میں شان مجھ سے تقریباً چار پانچ سال چھوٹے ہیں اور اگر میں اپنی دنیا اس وقت بسائی لیتی تو ان کو کون دے اگر آپ کو شوق ہوتا تو کیا آپ کو گھر سے پرمیشن مل جاتی ہے نہیں نہیں مجھے شوق نہیں تھا اور مجھے میں نہیں کر سکتی تھی مجھے پتا تھا یادیں ہیں نیلو صاحبہ کے حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے آپ کو سنگل پیرنٹ کے طور پر پالا تو کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ وہ یادیں بہت بہت ریسپونسیبیلٹیز ان شی وز ویری گوڈ مدر انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا اور فلم سے ہٹ کے مطلب سٹرونگ ہونا سکھایا سب سے پہلے بڑی بات تو یہ ہے بلکل تھی کہ آپ نے اگر کسی پروفیشن میں بھی جانا ہے تو آپ کو کیریکٹر کو بہت سٹرونگ رکھنا پڑتا بلکل ٹھیک ہے سب سے پہلے امی ہمیں ہر وقت یہی بات سمجھاتی تھی that you have to be very strong your character your principles your lifestyle everything you have to maintain بلکل ٹھیک ہے اور شان بہت اچھا بھائی بہت اچھا بیٹا اچھا ٹھیک ہے اور آپ یہ سوچیں کہ ہم میں نے تو فادر نہیں دیکھے اپنے بہت ان کو کینسر تھا وہ بہت جلدی چلے گئے اس دنیا سے لیکن پہلے میں نے ان کو ماں بن کے پالا بلکل ٹھیک ہے پھر شان نے ہمیں باپ بن کے پالا آپ فرم بھی پروڈیوز کرنے جا رہی ہیں اور اپنے بیٹے عیسیٰ کو لانچ کرنے جا رہی ہیں فرم کا نام ہے للکارہ سنگین لاہور سید نور صاحب اس کو ڈریکٹ کر رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ جو عیسیٰ ہے عیسیٰ نے اپنے ماموں سے کیا ٹپس لی کیسی ٹپس لی اور کیسا وقت گزرتا اس کا اپنے ماموں کے ساتھ ان ساری چیزوں پر اگر وہ ڈسکشن کر رہے ہیں بہت اچھا ایک تو ٹیکنکل ہی باتیں ہوتی ہیں جو مجھے اتنی نہیں پاتا ہے لیکن جب وہ ویکنڈ پہ بیٹھتے ہیں ہم لوگ ملتے ہیں اور جب بھی شان کی اپریل میں برث ڈے تھی وہ جو ادھر ملے پھر میری برث ڈے بھی شان نے سیلیبریٹ کی اچھا تو جب بھی ویکنڈ پہ بیٹھتے ہیں یا ڈینر ہیں یا چلو جی آپ اس میں کھانا کھالیں اس طرح بیٹھتے ہیں تو وہ ٹیکنکلی باتیں تو وہ جو کرتے ہیں کیمرے کی اور وہ باتیں مجھے تین ہی پتا ہوتی شان جب فلم سٹارٹ بلکہ فلم شروع ہونے سے پہلے شان نے ہی ہمیں کہا تھا کہ آپ شاجی کے پاس جائیں سے ان کے دیکھیں اچھا بہت ہوملی ہیں ہم تینوں بہن بھائی بہت زیادہ آپ کو لگے گا نہیں کہ ہمارا کوئی لینک کے فلم لائن سے بہت زیادہ گھریل ہوں زرہ سب ہمیں ٹائن ملتا ہے ہم آپ اس میں کٹھے ہو جاتے ہیں آپ کو کس ہیروین کے ساتھ اپنا بھائی سکرین پر بہت اچھا لگا اوویسلی سائمہ جی کے ساتھ اچھا سائمہ جی کے ساتھ بیسٹ باتوں پر غصہ کرتے ہیں زرکا ہمیں کیا بتائیں یہ بہت اچھا question آپ کا شان سب سے زیادہ ان کو ویسے زیادہ غصہ آتا نہیں ہے مگر سب سے زیادہ لڑکیوں کا انڈسٹری میں جانے پہ اچھا لیکن وہ تو اپنی بیٹی کو بھی لیکن نہیں یہ میں اس بات کا جواب میں نہیں دے سکتی لیکن جب I was young او اچھا اچھا میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں کہ اگر میں کوئی مطلب وہ بہت زیادہ وہ نہیں پسند کرتے میرے time کی میں اپنی ضرور بات کروں گی why should I lie مجھے جھوٹنا کوئی ضرورت نہیں پسند نہیں کرتے تھے کبھی when I was young تو میں نے کہنا کہ اچھا جی وہ میری ویسے movies کا تو بلکل مجھے شوق نہیں تھا لیکن کبھی کسی friend نے کہنا کہ چلو جی dress کی موڈلنگ کر دو یا کوئی اس طرح کچھ یا کرنا ہے یا کوئی parties میں even وہ نہیں پوک انہوں نے کہنا آرام سے گھر بیٹھیں کوئی لڑکی ہماری family میں باہر نہیں جائے گی آج بلکہ میں حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح میرے بھائی انہیں جو ہیں اجازت دے دی ٹھیک ہے وہ I don't mind وقت change ہو گیا وقت بدل گیا جو بھی ہے لیکن ہم لوگ اجازت نہیں اور شان گھر میں بہت strict ہے اچھا بہت disciplined بلکل بھی نہیں یا اگر آج ان کا mindset change ہے یا اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی family کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے پہلے mother پھر میں تھی میرے بڑے بھائی وہ تھے پھر جب ان کی messages آئیں ہیں جس اور پھر بچے مطلب میں نے ان کو خوش ہوتے دیکھا صرف family کے نیلو جی کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک بڑا hero بنے hero بنا بڑا بلکل تو نیلو جی کی بڑی effort رہی ہے شان کو آگے لانے میں اس کو motivate کرنے میں تو کیا آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں نہیں وہ ان کی motivation بلکل صحیح تھی لیکن میں نے آپ کو ابھی بات یہ بتائی ہے کہ اکیلا بندہ کچھ نہیں ہوتا ہاں جی بلکل امی وہ مطلب ان کو support رہی ہے میں رہی ہوں میرے بڑے بھائی رہے ہیں آپ یہ یہ ایک بڑا difference topic ہے اور بڑا اچھا topic ہے جو میں ہمیشہ سے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ نے بات کر ہی دی ہے تو میں اس بات کو ضرور آگے کروں گی کہ جو نئے لوگ ہیں اور جو کچھ بن رہے ہیں اور جو کچھ بن گئے ہیں میں ان کے لئے ضرور یہ بات کرنا چاہوں گی please اپنی فیملی کو مرد بھولیں بلکل ٹھیک ہے آپ کچھ اگر آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ بس آج تو آپ سٹار بن گئے ہیں اب تو مجھے اس بہین کی ضرورت نہیں یا مجھے اس بھائی کی ضرورت نہیں یا مجھے کس کی ضرورت نہیں نہیں this is wrong آپ کو ساری عمر مرتے دم تک آپ کو ضرورت رہتی ہے کیونکہ جو وہ آپ کے لئے کر سکتے ہیں جو وہ آپ کے لئے سوچتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتے کیا کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ appreciate کریں ان کو جو کہ انہوں نے جو محول امی دیا وہ انڈسٹری سے بالکل ہٹ کے تھے بالکل صحیح ہے ہم لوگ کو allowed ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کسی ایکٹر سے یا کسی producer سے یا امی نے کہا کہ ہاں جی یہ میری بیٹی ہے یہ میرا بیٹا ہے نہیں never صحیح ہے گھر پہ وہ ڈرائنگ روم was different اور اس طرف سے صرف میری ہمارے نوکر تھے یا جو میڈز تھی وہ ہی کام کرتے تھے وی ور 7.30 وی ہیڈا دینر اور کھانا کھایا اور سکول کے لئے ہم سو جاتے تھے سو جاتے تھے نہیں امی نے کبھی کسی پارٹی میں allowed نہیں تھے نہ کسی کو ملنا یہ ہے کہ کبھی ویکنڈ پہ کوئی جیسے سلطان رہی بہت اچھے تھے یا اس طرح کے آنٹی رانی اور بابرا شریف یہ ان سے تھوڑا بہت ہیلو آئی تھی بہت اچھے اچھے رہے ہیں امی کے ساتھ تو وہ اگر ملنے آ جاتے تھے تو اسلام علیکم جی کیا حال ہے اچھا کیسے وہ بیٹا کیسا سکول جا رہا ٹھیک ہے چلو جی دیر سیت